اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم اگر اگر کوئی نیا ہوگا چینل پر چینل کو سبسکرپ کر لینا اور پرس دا بیل ایکن سو دیو کین گیٹ دا نوٹفکیشن اون ٹائم اور ہمارا ٹیلی گرم گروپ ضرور جوان کر لینا اس کل نک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں پہ آپ اپنے ڈاؤٹس بتا سکتے ہیں جو بھی پوشنا ہوگا رگارڈن این اگزامنیشن وہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو آنسر مل جائے گا آج کے اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا جو جاکی بو پہ انٹرانس ہونے والا ہے 2024 سیشن کا اس میں جتنے بھی سٹوڈینٹس پارٹس پیٹ لے رہے ہیں ان کو کیسے مطلب پڑھنا ہے ان کے لئے تھوڑا سا گائیڈنس کروں گا کیونکہ سٹوڈینٹس میسیج کر رہے تھے کیسے راہ میں کیا پڑھنا ہے کتنا سلبس پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کوششنز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے آپ کو پڑھنا ہے کیسے آپ کو پرپیئر کرنا ہے اور کیا سیف سکو رہے گا آپ کی گومنٹ کالجز کے لئے اس سال اور ایسے کون سے ویز ہے جن سے آپ کیا اچھے پوائنٹس لاسکتے سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک پوائنٹ میں نے ہم پہ پانچ پوائنٹس لے ہیں ان کو میں آپ کو تھوڑا سا الابریٹ کر کے سمجھاتا ہوں ٹھیک پھر آپ کو اچھے سے سمجھائے گا اور ویڈیو ان تک دیکھ لینا ضرور آپ کو اچھے سے پھر سمجھائے گا ٹھیک پہلا جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ لیا ہے دیکھو آپ کا جو انٹرنس ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ایکزامنیشن ڈیٹ وہ انہوں نے رکھا تھا 5 مہی ٹھیک بٹ وہ نہیں ہو جاگا 5 مہی کو کیونکہ اس دن نیٹ کا بھی تو یہ چینج ہوگا اپنا وہ نہیں کریں گے چینج یہ چینج ہو جائے گا تقریباً اس کے بعد 13 مہی کو ہو سکتا ہے چانسز ہے اگر اس کو نہیں ہوا پھر اس کے بعد جون میں وہ ہو جائے گا اگر 13 مہی کو نہیں ہوا پھر جون میں آپ کا ایکزام ہو جائے گا پہلا پوائنٹ اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو آباؤٹ جے کے بو پہ انٹرنس کلیرلی دیکھو ایسے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے جے کے بو پی کیا ہے اس میں کون سے کورسز آتے ہیں اور مجھے کون سا کورس کرنا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس کورس میں زیادہ سکوپ ہے ٹھیک تو ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھ لینا آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا ٹھیک تو پہلے جاننا ہے جے کے بو پی انٹرنس کے لئے انٹرنس ملک کے لئے اچھے سے جاننا ہے اگر جاننا بھی ہوگا کچھ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے میرے چینل پر ٹھیک ہے یہ کیسے مطلب کیا ہوتا ہے اس میں کون سے کورسز ہوتے اور بیسٹ کورس ٹھیک ہے انڈس جے کے بو پر انٹرنس ٹھیک اس میں سب سے زیادہ بیسٹ کورس کون ہے ٹھیک اور جوب والے مطلب جو جوب والا جو کورس ہوگا ٹھیک ہے دیفنٹی وہ سوڈنٹس اس کے بعد نیکسٹ پوئنٹ چوس ایک курس you want to do اس کے بعد آپ کو جب آپ اچھ سے جان پاؤ گے اس میں کون سے کورس مطلق اچھے ہیں کون سے کون کون سے کورسز اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک کورس ان میں چوز کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے لئے ہے جو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور جس میں آپ کو انٹرسٹ ہوگا ایسے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں مطلب وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں کو آپ وہ کورس چوز کر مطلب کر لینا جو آپ چاہتے ہو ٹھیک ہے جس میں آپ کا انٹریسٹ ہو اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ that's third point start preparing جب آپ نے اچھے سے مطلب دیکھا کہ مجھے کون سا کورس پڑھنا ہے کون سا کورس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو preparation کرنا ہے نہیں بیٹھنا ہے بیٹھ کے نہیں سوچنا ہے آپ کیا کروں وہ کروں یہ کروں آپ کو سیدھا کیا کرنا ہے start کرنا ہے preparing ٹھیک اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا syllabus کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کو یہ جانا ہے know about the safe score for government college جب آپ prepare کر رہے ہو اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے safe score میرا کیا safe score رہنا چاہیے to get the government college in kashmir اور outside of the kashmir اگر آپ کشمیر میں government college چاہتے ہو اگر آپ کشمیر میں government college چاہتے ہو and you people and the students belong to open merit category ٹھیک ہے جتنے بھی students belong کر رہے ہیں open merit category میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو college ہے وہ کہاں پہ آنا چاہے government college میں but in kashmir not outside of the kashmir ٹھیک ہے آپ کے لئے safe score کیا ہے اس سال کے میں بات کر رہا ہوں 90 plus آپ کو ہونے چاہیے میں آپ پہ 85 رہا ہوں گا ٹھیک ہے 85 plus open merit کے لئے 85 plus آپ کو points ہونے چاہیے out of 180 180 میں سے marks ہوتے ہیں points ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو out of 180 آپ کو 85 plus ہونے چاہیے in order to get the government college in the kashmir ٹھیک اب اگر آپ چاہتے ہیں outside the kashmir آپ کو کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے in order to get the government college outside the kashmir not in the kashmir اگر آپ outside the kashmir مطلب government college چاہتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو 180 میں سے مطلب تقریبا تقریبا 75 plus ہونے چاہیے ٹھیک ہے open merit کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک یاد رکھ لینا 70 اور 70 plus ٹھیک ہے 70 plus ہونے چاہیے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ government college مل جائے کہاں پہ outside the kashmir اب اگر آپ کہاں چاہتے ہو in the kashmir ٹھیک ہے not outside the kashmir پھر کتا آنا چاہیے 85 plus out of 180 ٹھیک ہے in order to get the government college in the kashmir ٹھیک ہے یہ important point ہے اس میں یہ آپ کو پہلے سے ہی مطلب دماغ میں رکھنا ہے مجھے کتنا score کرنا ہے اور کتنا مجھے پڑنا ہے یا آپ کو پہلے ایک مطلب trick بنانے اس کے لیے آپ time table بنانے مجھے اتنا score کرنا ہے اس کے لیے کتنا پڑھوں گا میں ٹھیک ہے اگر for example اب چاہتے ہو کہ top most to government college ملنا چاہے کہاں پہ کشمیر میں ٹھیک اگر آپ چاہتے ہو کہ top most to government college ملنا چاہے کہاں پہ کشمیر میں تو آپ کو ہونے چاہیے points out of 180 تقریبا آپ کو 110 plus لانے ٹھیک ہے اگر آپ top most جیسے کہ سورہ کیا اگر ہم بات کریں گے شیریم باگ جیم سے شیریم اگر ٹھیک ہے تو وہاں پہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو ہونے چاہیے 110 plus marks out of 180 ٹھیک ہے اس کے بعد next way to get the good points اب مطلب ایسے کون سے راستے کیسے مطلب آپ اچھے pointers لاسکتے ہیں یہ depend کرتا آپ کے پڑھائی پہ ٹھیک ہے آپ کتنا پڑھ رہے ہو ٹھیک اور آپ کا جو syllabus ہے کیا آپ نے syllabus cover کیا یا نہیں ٹھیک اور آپ کس focus بک پہ focus کرے وہ اس کے بعد ہے point دیکھو اس کا میں بھولوں گا way to get the good marks دیکھو آپ کو for example آپ کو پہلے syllabus دیکھنا ہے جو جو need کا syllabus ہے وہ ہی تو ہے اس میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو previous year prepers مطلب کرنے ٹھیک ہے ان کو سالو کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے کیسے papers آتے ہیں ٹھیک ہے previous year papers آپ کو کرنے ہیں اس کے بعد کیا کرنے ہیں آپ کو اگر آپ کو اچھے points لانے ہیں ٹھیک آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا جو syllabus ہے کیا جو میں پڑتا ہوں کیا وہ ٹھیک پڑتا ہوں یا نہیں اگر میں numerical کر رہا ہوں کیا مجھے آتا ہے numerical کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو last point ہے اس پہ نظر رکھنا اس پہ زیادہ focus کرنا subject on which focus should be more کون سائیسا subject ہے بائیولوجی پہ آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ focus کرنا اس پہ آپ کو focus کرنا ہے سب سے زیادہ کس پہ کرنا ہے فوکس بائیولوجی پہ اس کے بعد chemistry اس کے بعد physics پہ کیونکہ جو بائیولوجی ہوتی ہے آپ کو اچھے سے خود بھی پڑھ سکتے اور یاد بھی رہتا ہے physics میں کسی کو numerical نہیں آئیں گے chemistry میں بھی numerical نہیں آئیں گے ہوتا ہے نا تو بائیولوجی ہر ایک لئے ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر بائیولوجی میں آپ کو 60 پوائنٹ سے آپ کو 60 مارک اس میں بھی کتنا آتا ہے ٹوٹل 180 تو 180 میں سے اگر آپ بائیولوجی میں اچھے سے اور بائیولوجی کو جو کچھن آتا ہے نا ڈریک لئے آتا ہے جو بائیولوجی کے کچھن آتے بہو پی میں وہ ڈریک لئے آتے ان سی میں اور اتنی ایزی کچھن آتے آپ دیکھ لیے پیپر کتنا ایزی آتا ہے پیپر بائیولوجی میں فر اگزامپل میں فیفٹی فور ہی بول رہا ہوں فیفٹی فیفٹی رکھ رہا ٹھیک ٹھیک فیفٹی فائی اور کیمسٹر میں اگر میں آپ فٹی ہی رکھ گا اور اس میں فیزکس میں اگر میں تھٹی ہی رکھ تو ٹوٹل کتنا آتا ہے نائن ٹھیک پچ چھوڑ فائی میں نے سوری بھائی علاج میں رکھی کیمسٹر میں فوٹی اور فیزکس میں تھٹی میں نہیں رکھ گا میں ٹوانٹی رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فیزکس میں ٹوانٹی ہی رکھ رہا ہوں میں دیکھ کتنا نیچے گیا میں اب آپ کتنے آ رہے فائی پانچ چار کتنے ہو گئے نو نو دو گیرہ ٹھیک تو ایک سو پندرہ آپ کو مارکس آ رہے ٹھیک تو اوٹ آف ون ایٹی آپ کو ایک سو پندرہ آ رہے مطلب آپ کیمسٹری میں آپ کو فوٹی رکھ رہا ہوں فیزکس میں ٹوانٹی رکھ تو فائف ٹھیک ہے نو 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 تو اس میں بھی آپ کو گورنمنٹ کالیج ملے گا کشمیر میں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو فوکس کس پہ کرنا ہے زیادہ بائی لاجی پہ کیمسٹر پہ میں نہیں بور رہا ہوں نہیں کرنا ہے جس کو لگ رہے ہے نو تو تھوڑا اگزامنیشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی کاؤنسلنگ بھی ہو جائے گی کاؤنسلنگ میں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے سٹوڈنٹس کو کرنے میں اس میں میں آپ کو پورا ساتھ دوں گا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لینا ٹھیک ہے جب بھی آپ کی کاؤنسلنگ کو ساتھ جڑے رہے چینل کو سبسکرائب کر رکھ اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کر لینا اور اگر کچھ بھی پوچھ نہ ہوگا ریگارڈنگ جسے آئے ہیں جے کے بو پر انٹرانس ٹھیک ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ ٹیل